اسلام علیہ وسلم میں انام ساکر رفیق ہے قاضی انویسمنٹ کے یوٹیوب چینل سے لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے کچھ سوالات کی ویڈیو ہے جو سوالات کے ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے تمام طرح ریالٹرز جو ہیں بڑی ریٹیل میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے خود لاہور سمارٹ سیٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف نوٹسز آتے رہتے ہیں آپ کو سرکلرز آتے رہتے ہیں آپ پورٹل جب آن کرتے ہیں وہاں پر ڈیٹیلڈ ای میلز ہوتی ہیں آپ کو وہاں پر ڈیٹیلڈ لیٹرز کی کوپیز مل جاتی ہیں اور میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی جو ہے جس حق تک وہ اپنے انویسٹرز یا پلوٹ ہولڈرز کو یا میمبرز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اپنی پولیسیز کے حوالے سے اپنے پروجیکٹ کے اپ ڈیٹس کے حوالے سے چاہے وہ ڈسکاؤنڈ پولیسی ہو چاہے آپ کی پلوٹ سیلیکشن کی ہو چاہے نیکسٹ بیلٹنگ کی ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ان کی جو پولیسی ہوتی ہے جتنے اچھے طریقے سے اچھے ٹائم پہ آپ کو وہ پہنچاتے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی اور پروجیکٹ نہیں پہنچاتا اور یہ میں چیز ریکارڈ کہہ سکتا ہوں مجھے جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور آج جس موضوع پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ اکثر کلائنٹس کا یہ سوال آتا ہے کہ جی یہ ویڈیو خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے لاہور سمارٹ سیٹی میں پلوٹس لے چکے ہیں اور جو پہلے سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ٹیکنیکل چیزوں سے تھوڑا سا سائیڈ پہ رہنا چاہتے ہیں اتنے پرسنٹ کے اوپر ان کو بیلٹنگ میں ہوں گے اتنے پرسنٹ پہ وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ بیسٹ ایڈوائز ایز ای پلوٹ ہولڈر کیا ہے چند ایک پوائنٹس میں آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کی حد تک جو ہے وہ بڑا کلیر کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ وہاں پر پلوٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ جو آپشن ہے وہ کیا ہے لاہور سمارٹ سیٹی کو اگر ہم دیکھیں جہاں تک ابھی اس کا پچھلا دو دھائی سال کا سفر ہے جو اس چیز سمجھنے میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے لاہور سمارٹ سیٹی کی کوئی چیز رکھی ہے اور اس کی قسطیں آن ٹائم دیتے رہے ہیں یا اپنے ٹائم سے پہلے ایڈوانس ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ لوگ کافی حد تک فائدے میں رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی پہلی اور دوسری بیلٹنگ تھی تو اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی قسطیں ٹائم پر دے دی ہوئی تھی اور ان کی بیلٹنگ سلپس ایشو ہو گئی ان کے پلوٹ نمبرز لگ گئے اور پلوٹ نمبرز لگ جانے کی وجہ سے ان کے پلوٹز کی پرائسز اوپر چلی گئیں تو جو پہلی ایڈوائز میں دوں گا وہ یہ دوں گا کہ آپ اپنی انسٹالمنٹس کو آن ٹائم رکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا سرپلس پیسے ہیں تو جب بھی وہ ڈسکاؤنٹ آفر دیں جیسے کہ ابھی ڈسکاؤنٹ آفر موجود ہے آپ اپنی انسٹالمنٹس ٹائم سے پہلے دے کر اور خود کو اس لیول تک لے جائیں کہ آپ اگر اب تک ان کی بیلٹنگ میں نہیں آئے تو آپ فیوچر بیلٹ میں ضرور آ جائیں چونکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جو ڈیلیوری پر فوکس نہیں کر رہا ہو وہاں پر قسطیں زیادہ دینے سے انویسٹر فس جاتا ہے اس کے مقابلے میں لاہور سمارٹ سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا فوکس ہی ڈیلیوری ہے نہ وہ کوئی نئی لانچ کر رہے ہیں نہ ہی وہ کوئی نیا سٹاک مارکیٹ میں لا رہے ہیں وہ جو پہلا سٹاک بیگ چکے ہیں وہ اپنی زمین کے حساب سے جتنی زمین ہے اس سے کم سٹاک بیچا ہوا ہے پھر بھی نئی سیلز کرنے کی بجائے ان کا فوکس ڈیولپمنٹ پہ ہے اور ڈیلیوری پہ ہے ہماری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے مختلف ڈیلر حضرات مختلف ان کے سیلز پارٹنرز ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ والی پروڈکٹ لے آئیں فلاں پروڈکٹ لے آئیں جیسے کہ ابھی ویلاز کی بڑی ڈیمانڈ ہے بہت سے ڈیلرز بہت سے سیلز پارٹنرز یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے ہمیں وہاں پر ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے ایون میرے پاس بہت ڈیمانڈ ہے ویلاز کی انسٹالمنٹ کے اوپر پھر ہواں پر سستے گھروں کی بہت ڈیمانڈ ہے پھر وہاں پر ویلاز اپارٹمنٹ کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس اپارٹمنٹ کے علاوہ کمرشل پلوٹس کی بھی ڈیمانڈ ہے فریش بوکنگ لیکن سوسائیٹی مینجمنٹ سٹریٹ فورڈ جواب دیتے ہیں نہیں ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ ڈھکی چھپی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جو اس کے بارے میں معلومات آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے اس مارکیٹ سے معلومات کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ ضرور انٹیچ رہیں چونکہ بعض اوقات سوسائیٹی میں پوزیٹیو خبریں دینے والے ان کے اپنے لوگ یا ان کے اپنے سیلز پارٹنرز موجود ہوتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم جو چیز ترقی کر رہی ہوتی ہے اس کی نیگٹیوٹی بھی مارکیٹ میں پھلانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو کسی قسم کی اگر آپ کو کوئی ایسی ویسی خبر ملتی ہے تو ضرور آپ کسی آتھورائز سیلز پارٹنرز سے یا سوسائیٹی سے چیز ویریفائے کروائیں مجھے ریسنٹلی جو ایک سوال ایک کلائنٹ نے پوچھا انہوں نے کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سمارٹ سٹی کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس کو ایک نہیں دو نہیں تین تین راستے لگنے ہیں اور لگ گئے ہیں مطلب آلریڈی موٹروے سے ان کا جو لنک روڈ ہے انٹرچینج ہے وہ اپروو ہو چکا ہے ریلوے کا انڈر پاس جو ان کو جی ٹی روڈ پہ لے آئے گا وہ اپروو ہے ابھی جو پروجیکٹ کی ایکسیس موجود ہے وہ ہماری سب کی نظروں کے سامنے ہے وہاں سے لوگ جاتے ہیں لیکن مجھے اس کلائنٹ نے کہا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ جو لاہور سمارٹ سٹی ہے اس کے پاس اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موٹروے سے گزرتے ہوئے آپ ایکسیس نہیں لے سکتے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے دیئے ہوئے نمبر پہ میرے ساتھ رابطے میں رہے کسی قسم کیا کوئی بھی آپ کو نیگریٹیویٹی یا کوئی چیز کہیں سے کوئی دوست یا کوئی بندہ بتاتا ہے do verify that اور اس کے ساتھ ہی میں end پہ آپ کو یہ letter جو ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے آپ کو بھی شاید بھیج دیا گیا ہو اگر نہیں تو آپ policy کے بارے میں ہم سے بھی لے سکتے ہیں اپنی installments کو on time رکھیں آپ advance payment کر کے ضرور فائدہ اٹھائیں discount policy سے beloting کا حصہ ضرور بنے lahore smart city آباد ہونے جا رہا ہے lahore smart city صرف ایک اور project نہیں ہے housing جہاں پر plots کٹے ہوئے دس بیس سال پڑے رہیں گے یہ ایک ایسا project ہے جو بہت جلد وہاں پر آبادی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی world class facilities کے ساتھ world class medical facilities کے ساتھ world class sports facility اور world class education facilities کے ساتھ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنا ویڈیو دیکھنا world class